سارے سورے ہزار گھپکاؤں کے ساتھ جب وہ راس کرنے لگے جب آنند کے ساتھ ناشنے لگے ان کو وہ رس دینے لگے جو اس انسار میں ان کو پرابت نہیں ہوا تھا جو آنند ان کو پرابت نہیں ہوا تھا وہ رس بردان کرنے لگے تو سارے اندرہ کے دیوتائیں دیویاں افسرائیں یہ سب لوگ دیکھ کر آنند کے ساتھ ناشنے لگی سب ہی لوگوں کو لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارے سورگ میں دیوتاں ہو یا بھو پرکشو پکشی ہو سب ہی اس راس میں ناشنے لگے جہاں ناش رہے تھے بات یہ ہوئی کہ ماتا پرابتی جیدی کے ساتھ شیو جی بیٹھے ہوئے تھے ماتا پرابتی بھی ڈھیان مگن تھی تو ماتا پرابتی نے کہا پرابتی یہ سگند کہاں سے آ رہی ہے یہ اتنا رس کہاں سے آ رہا ہے اتنا آنند کہاں سے آ رہا ہے شیو جی بلے ہاں پرابتی مجھے بھی وہ آنند آ رہا ہے رس آ رہا ہے لیکن کہاں سے آ رہا ہے اس کا پتا نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے سب لوگ دیکھے اور بھوان شیو دھیان مگن ہو گئے دھیان مگن ہوتے ہی انہیں دیکھا کہ کرشنا اپنی راس لیلائے ناشاہ میں سارا سنسار جھوم رہا ہے سارا پرکرتی جھوم رہی ہے سارا پشو پکشی گائے آدھی سبھی لوگ اپنے آنند میں ناتھ رہے ہیں شیو جی نے کہا کہ میں اتنی یوگ سمادھی لگایا ہوں سمادھی سے رہا ہوں لیکن سمادھی میں میں نے یوگ کے ماتھیم سے مل کنڈرنی جگرن کی میرا سبسو کچھ لیا میں شانتی انبھو کیا لیکن آنند انبھو نہیں کیا میں آنچ دیکھ رہا ہوں کہ کھرشنے آنند کو رچا ہے اور یہ آنند پرابت کرنے کے لیے یوگی سادو سکھ پھرش رشی سب لوگ تڑپتے ہیں تو ماتہ پروتی نے کہا تم تو سمادھی کے بارے میں بات کر رہے تھے کنڈرنی کے بات میں بات مجھے بتا رہے تھے کہ شانتی چاہیے اب تم کھرشنے کی راست اللہ کی پرشنسہ کر رہے ہو کہ پروتی اب تو کچھ بھی بات مت کر مجھے کچھ سمائے کے لیے چھوڑی دے کہ کیوں تو یہاں رہ کر اس آنند کو دے کہ میں آج تک سمادھی میں شانتی انبھو کیا لیکن آنند انبھو نہیں کیا اور آنند انبھو کرنے کے لیے اب جو مکریا کرنے جا رہا ہوں تو اسے اوپر سے دیکھ صرف دیکھ لکشمی اشنو آدھی سب کھڑے تھے شیو جیو اوپر سے اتر کیا ہے اور انہیں اس ورندہون میں اپنے آپ کو گوپکا کا روح دھارن کیا کیونکہ شیو جیو کے روح میں آتے تھے سب لوگ ان کو دیکھ کر آرے شیو جیو بھی ناشنے لگے کہتے تھے شیو جیو نے گوپکا کا بھی دھارن کیا اور اس کھرشن کی راست اللہ میں سوہی بھی آ کر ناشنے لگے سبھی گوپکاؤں نے دیکھا یہ کوئی نئے گوپکا آئی ہے سبھی لوگ جانتے تھے یہ تو ہمارے ارندہون کی گوپکا تو نہیں رادہ بھی تھی یہ تو ہماری ارندہون کی گوپکا نہیں ہے بھگوان سری کرشن سے پوچھے یہ نئے گوپکا آئی ہے یہ بہت سندر ہے یہ کون ہے بھگوان سری کرشن دیکھے اور کہا کہ پربو میں تمہیں نمسکار نمن سے نمسکار کرنے لگے تو شیو جیو نے کہا میرے بارے میں مد بتا میں ناش کر کی اس آنند کو پرابت کرنے کے لیے آیا ہوں کیول میں آج تک شانتی انبھو کرنے میں اس رشتہ تا سمجھتا تھا لیکن آنند انبھو کرنے کے لیے کہتے تھے گروہ جی کہ اس پرتوی پر دیوتا بھی جنمہ لیتے ہیں اور آنند کیول مانوہوں کو ہی ساتھ دے روشیوں کو ہی ساتھ دے شانتی سکھ یہ سب دیوتاوں کے پاس ہے آنند انبھو کرنا ہے تو اس پرتوی پر جنمہ لینا ہے اس لیے ہم سارے سنیاسیوں کے پیچے آنند نام کی نکھلے شونان جی ویوک آنند جی یہ آنند دیکھتے ہیں سکھ شانتی کی بات آنند انبھو کرنا ہے تو تمہیں پرتوی پر مانو کا جنب لے کر یہ آنا ہے اس پرکار جب شیو جی ہی سوہم اس آنند کو انبھو کرنے کے لیے راش لیلا کے لیے کرشنے کی پاس آئے اور جب کرشن سے یہ بدارے کر کہنے لگے کہ ہے کرشن اس آنند کو میں نہیں کر سکتا میری یو سماجی سے شانتی سے بھی آنند بڑھ کر ہے اور جب کبھی بھی تم پرتوی پر آؤں گے میں بھی پرتوی پر آؤں گا اس آنند کو پرابت کرنے کے لیے اور شیو جی جب جانے لگے تو ساری گوپیکائیں اور رادھا کرشنے کی پاس آخر کہنے لگی کہ یہ تو بتاؤ یہ گوپیکا کاؤن تھی کرشنے نے کہا کہ اس رہنسے کو تو تم رہنے دو نہیں تو مجھے وہ گوپیکا بہت گروت کرے گی پربو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے یہ تو بتاؤں کہ بہت سندر ہے بہت اچھی طرح یہ ناظرین ہے تو انہیں کہا سبھی لوگ دھیان مگن ہو جاؤ اور میرے ہاتھ کو پھڑ لو تمہیں وہ گوپیکا دیکھئے سبھی لوگ نے کرشنے کا ہاتھ پکڑ لیا اور جیسی دھیان مگن ہو گئی شیو جی نے اپنا گوپیکا کا وستر چھوڑ دیا اور شیو جی بن کر اپنے کائلاش پروت پر جا رہے تھے اس کو دیکھ کر سبھی گوپیکاوں نے اتنے ہی دھن کے ساتھ آنند دھن کے ساتھ ناچا کہ انہوں نے کہا ساکششو ہمارے کشن کے ساتھ آنند بھو کرنے کے لئے اس ورندہون میں آئے اور وہ دن آج کا ہی دن تھا وہ حولی کا کا دن تھا ہم ساری راتریوں میں شیو راتری اگر دھیان کی راتری ہے دیپاوری کی راتری ہم دیکھتے ہیں کہ لکشمی پرابٹ کرنے کی راتری ہے تو یہ حولی کی راتری آنند پرابٹ کرنے کی راتری ہے اور اس دن کیول اور کیول ہر دیوتا سے کرشن ہو وشن ہو اور کسی کو بھی ہو ہم مانگے تو بھوتک تا مانگے ہمارے کو بھوتک سی جیاں پردان کرو ہم ایشور یوان بنے ہم کروڑ پتی بنے ہمارا بنگلہ ہو ہمارے میں سندرتہ ہو ہم ہمارے پتی ہمارے بچوں کے ساتھ آنند انبھو کرے ایسی باقی کے سب سکروں میں ہم کہتے ہیں تم میرش شکری کی ربارے میں پرابٹ نہ کرو تم میرش سبی چیزوں کو چھوڑ دو یوگ لگا دو کنڈلی کرو سازنہ کرو یہ کہنے ہیں لیکن آج کی راتری ایسی راتری ہے تم اپنا سارا سخ اس راتری کو آنند کو پرابٹ مانگ سکتے ہو اور دیوتا دینے کے لئے تیار ہے یہ بھوان پرشن نے کہا تھا آج بھولی کے دن میں راست ہوں تمہیں جو بھی ایکشوری چاہیے مانگ لو جو آنند چاہیے مانگ لو میں دینے کے لئے تیار ہے ہم اس خلیقہ کے راتری میں یہ مانگنے کے لئے ہی بیٹھے تھے جیسا میں نے کہا ستی یوگ میں بھگوان شیو جی نے کام دہن کیا تھا تو تریتا یوگ میں جیسے ہی آئیں اس سمیں ہرنڈے کا شکونام کا راکشت ساپ جس کے بارے میں جانتے ہیں جو سنسار میں بھرمان وشنو کا وشنو کا ویروضی تھا اور وشنو کا ویروض کرتے ہوئے جیتا تھا وہ نارائنٹ پھولا مت کرو شیو جی کو یا برحمہ کو پھولا کرو کیونکہ وہ برحمہ کا پوتر تھا کشت پر رابدی کا بیٹا رہنے کارنے لیکن اس ہرنڈے کشبو کی شکتی کے سامنے کسی کھٹکنا بہت ہی کٹھن تھا کیونکہ ہرنڈے کشبو کو ایس پرکار کا آشیروات تھا کہ اس کو پرتوی پر جل میں تھل میں پنجمہوتوں میں آکاش میں منوشنوں سے منوشنوں کے برشووں سے سامن سے کٹھنے کیڑک سے بیماری سے کسی پرکار سے بھی مرن پرابت نہیں ہوگا ایسا شروعات اسے تھا گھر میں گھر کے باہر اسے کوئی نہیں مان سکتے اور جب اسے وہ پرابت ہوا تو وہ پوری طریقے سے سچھند ہو کر سبھی لوگوں کو تراز دیتا اور کہتا کہ بھگوان وشنو کی پھوجا بند کرو اور تم میری پھوجا کرو تو ہی تمہیں یہاں رہنے دے گا کتنے ہی رشی جو ناراین بھگوان کی پھوجا کرتے تھے اور ان کا اہوم آون کرتے تھے تو ہرینڈے کش پھوجا کر ان کے حمن کو دست کر دیتا تھا اور رشیوں کا گلہ کارتا تھا بولو ہرینڈے کشنو کی جائے ہو ایسا بولو تو تمہیں ہاں ٹھیک ہوگی نہیں تو تمہیں مار دوں گا نہیں تو تمہارے وشنو کو بھولا اس کی شکری کو دیکھ کر بھگوان وشنو بھی پریشان سکتے چلے گئے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے وشنو بھی چھپ گئے کتنے بار ویکنٹ کو وشنو ہرینڈے گشبو گیا کہ وشنو کو ٹھوننے کیلئے جب بھی ہرینڈے گشبو ویکنٹ جاتا تھا تو وشنو وہاں سے اپنے آپ کو عدرش کر دیتے تھے وہاں نہیں ہے ارے مجھے دیکھ کر بھاگ گیا وشنو اس گروہ کے ساتھ ہرینڈے گشبو باہر آتا تھا لیکن جب سبھی دیوتاؤں نے جا کر کہا کہ اے پربو اگر آپ ہی بھاگ گئے تو ہرینڈے گشبو کا مرتیو مرتیو کس طرح پرابت ہو تو بھگوان وشنو نے کہا ارے مہی یار کیا کروں برحمہ جی نے اس کو ایسا ور دی دیا کہ آکاش میں پاتال میں دیوتاؤں سے راکشسوں سے پشو پکشیوں سے سریسٹوکوں سے بیماری سے بشے سے کسی سے بھی اس کی مرتیو نہیں ہے نہ گھر کے اندر ہے نہ گھر کے باہر ہے اب کیسے ماروں کیا کرنا چاہیے پربو پھر اس کا کوئی اپائے نہیں اب اپائے میرے پاس تو نہیں لیکن اس سنسار کے سشتھی کرنے والی آدھی پرہ شکتی جو ہے اسی کو پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ کیا کرے بھگوان وشنو نے آدھی پرہ شکتی کی پرارتھنا کی کہا کہ ایسے دشت راکش جس نے دشتہ مچا کے رکھی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو آدھی پرہ شکتی نے کہا میرا ہی روپ جو چھن نمستہ ہے اس کی آرادانہ کرو تمہیں اپائے مل جائے گا بھگوان وشنو نے چھن نمستہ کی پرارتھنا کی اور کہا کہ سیرنگشب کو کیسے مارا جائے اچھن نمستہ نے کہا ہی وشنو کیا تو تیرا مستق کاٹ کر مجھے دے سکتا ہے میں اپائے بولتی ہوں بھگوان وشنو کو دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے اپنا سر کاٹا اور کہا ماتا ہی میرا سر لے لے ماتا نے ایک سیمہ کا سر کاٹا اور اس کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ تو آج سے نرسیمہ کہلائے گا تیرا اگر روپ دھارن کر لے اب اپنے نکشب نے کہا تھا کہ مانا اون کے ساتھ نہیں مروں گا نہ میں راکشتوں کے ساتھ نہیں مروں گا نہ پرشو بکشوں سے تو یہ در روپ آئے لگی تھا نر اور سیمہ نر رکھائیت سائے سکتے ہیں اس کو نہ پرشو کہہ سکتے ہیں ایسا روپ جب انہوں نے دھارن کیا انہوں نے کہا کہ ماتا کے گرب سے جو اتپنہ ہونے مجھے کوئی بھی مار نہیں سکتا تو نرسیمہ کا جنمہ ستمب سے ہوا تھا اب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے گھر کے اندر کوئی نہیں مار سکتا گھر کے باہر نہیں مار سکتا راترے میں مار سکتا دیوال دن میں مار سکتا تو بھگوان وشنو نے اس کو آپ جسے امبر اٹھا کہتے ہیں ہرنیہ کشپ کو اس کے اوپر مارا اور رات اور نا دن دیکھتے اور سندھیا کے سامنے مارا اس پرکار چھر نمستہ نے اس ویدیا اس بودھی کو وشنو کو بردان کی اور نرسیم روپ میں آ کر ہرنیہ کشپ کو مارا گیا اسی ہرنیہ کشپ کی بہن کی ہوڑی کا اس نے بھی تبسیا کی تھی اس نے تبسیا کی تھی اور اس کا فش بگاڑ نہیں سکتا تھا پرتوی اس کو اس کو گاڑ کے رکھنے پر بھی وہ پرتوی کے اندر نہیں مر سکتی تھی نہ وایو اس کا روک دینے پر وایو سے نہیں مر سکتی تھی نہ جل سے نہ اگنی میں تب تک ہی ہرنیہ کشپ کا بیٹا پرہلاگ کو سمدر میں پھیک دیا گیا جل میں تو وہ جل سے باہر آیا آکار سے اوپر سے نیچے گرا دیا گیا تو وشن نے اس کو بچا لیا اب سب طریقے سے وہ جیت گیا تھا اب ایک ہی مارک باقی تھا وہ اس کو اگنی کے ساتھ جلا دیا جائے تو ہرنیہ کشپ نے ہولی کا کہا کہ یہ میرا دشمن ہے میرا پتر اس نے بھگوان نارائن کی آرہنا کی ہے اور ہرنیہ کشپ نے کہا ہولی کا اگر میں اس کو لکڑیوں پر رکھ کر جلانے کا پرتن کروں گا تو وہ اوپر سے کوند کر بھاگ جائے یا چلائے گا یا پھر اس کو رو کر رو آ کر کوئی لے لیں گے تجھے تو اگنی سے جلنے کا کوئی ڈر نہیں ہے ہی ہولی کا میں تجھے اسے اگر تھا اس کو پکڑ کر تو بیٹ جا اور میں اگنی کوئی چیتہ لگاؤں گا اور وہ چل جائے گا بس ختم یہ کام ہو جائے گا اس کو پنچ مہابوتوں میں مارنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مرا آج میں اس کو اگنی کے مہدھم سے اس کو جلا دوں گا ہولی کا نے دیکھا کہ بھائیہ تمہیں بہت گلت کر رہے لیکن وہ کہنے سکھی کیونکہ اس کو پھر نگشبو کا کروڈ معلوم تھا اس نے دیکھا کہ بھائیہ کہ اس بات کو ماننے سے بھی یہ اچھا ہے کہ اس کی بات مان لیں اور بھگوان کی عشنو کو سرن کرنے والا ہے اس پرحلال کو اپنے گود میں رکھ لینے کا تو ایک چانس میرا اس کے ساتھ ساتھ اگنی کو بھی بلالوں